بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 14 میں آج ہم کیا پڑھیں گے سٹوڈنٹس لیکچر نمبر 14 میں ہم باب نمبر 1 جگرافیا کے mcqs کریں گے تو آئے دیکھتے ہیں باب نمبر 1 جگرافیا کے mcqs باب نمبر 1 جگرافیا درست جواب کا انتخاب کریں نمبر 1 دنیا میں خشکی کے کتے ہیں اوپشن 1 چھے اوپشن 2 آٹھ اوپشن 3 سات کریکٹ آنسر ہے سات یعنی دنیا میں خشکی کے کتے ہیں سات سیکنڈ ہے پاکستان دنیا کے سب سے بڑے برعظم میں واقع ہے اوپشن 1 یورپ اوپشن 2 ایشیا اوپشن 3 افریقہ کریکٹ آنسر ہے ایشیا پاکستان دنیا کے سب سے بڑے برعظم ایشیا میں واقع ہے تھرڈ نقشہ کی اقسام ہے اوپشن 1 چار اوپشن 2 دو اوپشن 3 تین کریکٹ آنسر ہے تین نقشہ کی اقسام ہے تین فورت پہ خطے استواء کا درجہ مانا گیا ہے اوپشن 1 نووے اوپشن 2 ایک سو اسی اوپشن 3 صفر کریکٹ آنسر ہے صفر خطے استواء کا درجہ صفر مانا گیا ہے فیفت پہ دیکھیں پاکستان کا کل رکھبہ ہے اوپشن 1 سات لاکھ چانوے ہزار چانوے کلومیٹر اوپشن 2 سترہ ہزار نو سو چانوے کلومیٹر اوپشن 3 سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر کریکٹ آنسر ہے سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر پاکستان کا کل رکھبہ ہے سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر سکس پہ دیکھیں خطوطے طول بلد تعداد میں ہوتے ہیں اوپشن 1 ایک سو اسی اوپشن 2 تین سو ساٹھ اوپشن 3 نوے خطوطے طول بلد تعداد میں تین سو ساٹھ ہوتے ہیں سیونت پہ نقشہ کے اجزاء ہیں اوپشن 1 پانچ اوپشن 2 چھے اوپشن 3 چار تو کوریکٹ آنسر ہے چھے نقشہ کے اجزاء ہیں چھے نیکس دیکھیں سوڈنٹس باب نمبر دو پاکستان کے تبعی خطاجات اس کے ہم سے کیوزید کرتے ہیں باب نمبر دو پاکستان کے تبعی خطاجات درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ون سطح کے لحاظ سے پاکستان کے تبعی خطے ہیں نمبر ون چار نمبر ٹو پانچ نمبر ٹری چھے کوریکٹ آنسر ہے پانچ یعنی سطح کے لحاظ سے پاکستان کے پانچ تبعی خطے ہیں سیکنڈ پہ دیکھیں کیٹو دنیا میں بلندی کے لحاظ سے کس نمبر پر ہے اپشن ون ہے پہلے نمبر پر اپشن ٹو ہے دوسرے نمبر پر اپشن تھری ہے تیسرے نمبر پر تو سٹوڈینٹس کوریکٹ آنسر ہے دوسرے نمبر پر یعنی کیٹو دنیا میں بلندی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے تھرڈ پہ کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان وادی ہے اپشن ون تیبت اپشن ٹو زیارت اپشن تھری گلگت کوریکٹ آنسر ہے گلگت کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان وادی ہے گلگت کی فورت پہ پاکستان میں بلند ترین چوٹی ہے اپشن ون کے ٹو اپشن ٹو نانگا پربت اپشن تھری ماؤنٹ ایوریسٹ کوریکٹ آنسر ہے کے ٹو پاکستان میں بلند ترین چوٹی ہے کے ٹو فیفت پہ دریائے سندھ کے میدان کو تقسیم کیا گیا ہے اپشن ون تین ہی سو میں اپشن ٹو دو ہی سو میں اپشن تھری چار ہی سو میں تو سٹوڈنٹ کوریکٹ آنسر ہے دو ہی سو میں دریائے سندھ کے میدان کو دو ہی سو میں تقسیم کیا گیا ہے سکس پہ دیکھیں سوبہ پنجاب میں سہرہ ہیں اپشن ون تین اپشن ٹو دو اپشن تھری چار کوریکٹ آنسر ہے دو سوبہ پنجاب میں دو سہرہ ہیں سیونت پہ دیکھیں سہرہ میں ریت کے پائے جاتے ہیں اوپشن 1 پہاڑ اوپشن 2 چوٹیاں اوپشن 3 ٹیلے تو کریکٹ ٹانسر ہے ٹیلے یعنی کہ سہرہ میں ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں Dear Students I hope کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا Students تمام لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ کے یاد کیجئے گا انشاءاللہ next day next lecture کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ